اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب آئیں ہوگے آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ناشتہ بریک فانس ہمارا حلوہ پوری مرک چھولے اور آلو چھولے بڑا کچھ ہے بھی میں سارا کچھ دکھاؤں گی تو یہ ناشتہ کچھ اسپیشل اور خاص ناشتہ ہے جی ہاں آج ہمارے اوپر پورشن میں نیاز تھی یعنی کہ ہماری اوپر جو سسٹر ہیں بہت اچھی ہیں بہت اچھے اور نائس لوگ ہیں ان لوگ کیا نیازی مجھے بھی بلایا تھا ہم سب کو ہی بلایا تھا لیکن پھر میں گئی تھی نیاز کھا کر آئی انہوں نے پھر بچیوں کے لئے نیچے نیاز بھیجی جس میں آلو کی بھجیاں بھی ہے حلوہ بھی دو قسم کے ہیں پوریاں بھی ہیں اور کھیر بھی تھی اور چھولے جو ہوتے ہیں مرک چھولے اور سمپل چھولے کمال کی جناب انہوں نے یہ تمام چیزیں بنائی تھی مزدار تھی اور بہت اچھی تھی تو اسی ناشتے سے ہمارا ویلوگ آج کار سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ اب دوپہر کا ٹائم ہے آپ کو پتہ ہے دوپہر کے ٹائم میں اور سنڈے کا دین ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے گھر میں چاول نہ پکیں چکن کے چاول یعنی بریانی ہونی چاہیے پلاو ہونا چاہیے یا پھر جو کسی قسم کے بھی سندھی بریانی ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے ہماری دوپہر میں سنڈے والے دین تو ساتھ ہی آج بچوں نے سپیشلی کہا تھا آپ نے مما پاسٹا بنانا ہے تو میں پاسٹا بھی وائل کر کے رکھ چکی تھی اتنے میں وہ سبزیاں مجھے باریک کاٹ کے دے رہی تھی تو میں نے کہا بریانی جو ہے وہ میں ریڈی کرلوں تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ کم سے کم بچ جائے اور کچھ باتی کرنے کے لیے بھی مل جائے کیونکہ سنڈے والا دن جو ہوتا ہے نا وہ بھی میرا زیادہ تر کچھن میں گزرتا ہے تو بس اسی سلسلے میں یہاں پہ میں بریانی بھی اپنی ریڈی کر رہی تھی ساتھ ٹوماتو وغیرہ بھی میں نے لے آئی تھی اسے بھی باریک باریک میں نے کاٹ لیا تھے آپ کو پتہ ہے بزار بھی جانا ہوتا ہے کبھی کبھی سنڈے کے دن بھی ہم بزار نکل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے تو وہ ذرا پاسیبل نہیں ہوا آج اور چلو نیکسٹ پھر ہم جو ہے نا ارادہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تلالہ ٹائم نکال کے جائیں گے یہ کل کے لیے ریڈی کر رہی ہوں یہ جو اچار گوش کا مسالہ بنا رہی ہوں یہ سب میرینیشن کر رہی ہوں نا یہ کل کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ اچار گوش اگر آپ ایک میرینیٹ ایک رات پوری رکھیں تو بڑا مزی کا بنت ہے اور جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کا گوش تو آپ کو زیادہ پکانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو بس میں اسی سلسلے میں جب میرینیٹ کرنے لگی مسالے مسالے ایڈ کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ لسن نہیں تھا تو پھر میں نے لسن بھی پیسا ساتھ میں بریانی کی بھیانس کو چیک کر رہی تھی یہ نہ وہ جل جائے تو تازہ میں نے پھر لسن اس کے لیے چار گوش کے لیے پیس رہی ہوں ویسے بھی جب آپ کچھ بھی میرینیشن کریں تو کوشش کیا کریں تازہ ہی لسن پیسیں ادرک لسن اور اس میں ایڈ کر دیں ایک کلو کچھن چکن تھا اس کے اندر میں نے یہ ایک اٹھی لسن کے لیے تھوڑی ادرک لے لی اور اس کو پیس لیا اس میں ایٹ کر دیا ساتھ یہ آدھا گلو دہی تھا جس میں تھا تھوڑا بچا لیا میں نے کہا بچے چلو بریانی کے ساتھ کالے میں سے مجھے دہی اتنا خاص نہیں لگتا بریانی اگر پکی ہونا تو میں کہتا ہوں بریانی کا ہی ٹیسٹ آنا چاہیے آج نا اچار گوش کا جو ہے وہ میں بزاری مسالہ لے کر آئی ہومیٹ مسالہ کیونکہ مجھے اتنی جلدی تھی نا کاموں کی اور گیس نے بھی بہت دو چاہ دن سے تنگ کیا آتی ہے پھر چلی جاتی ہے تو بس اسی سلسلے میں بس مجھے بہت جلدی تھی سب کچھ اور گھر کے کھانے میں جب بناتی ہوں تو سب کچھ ایسے ہی کرتی ہوں کچھ امچ اممچ نہیں اٹھاتی سب ڈبیوں کے ڈھکن میں ڈالتی ہوں ایٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں اچار گوش میں یہ ہے کہ میں میرش مسالہ اپنا بھی تھوڑا ڈالتی ہوں اور اس میں کلانچی اور جو میتھرے ہوتے ہیں وہ بھی میں اٹھ کرتی ہوں کیونکہ آپ تھوڑا سا اپنا مسالہ بھی ڈال دیں تو بہت مزیقہ بنتا ہے اور اس میں تھوڑا سی سومف وغیرہ بھی ڈال دیں تو اس طرح کے دو تین چیزیں میں نے لانسٹ میں اٹھ میں ڈالی تھی جو کہ ویڈیو جو تھی میں نے تھوڑی اٹھ اسکپ ہو گئی مطلب وہ میرے سے بنی ہی نہیں تھی تو وہ میں لانسٹ میں ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ یہ چھوٹا سا پیکٹ ایک کلو گوش میں پورا نہیں بڑھتا اوپر سے میں نے تھوڑا بچاہ بھی لیا ہے وہ ہری میرچوں میں فیل کر کے لانسٹ میں لیمون کے ساتھ وہ جو فیلنگ کرتے ہیں ہری میرچوں میں اور اینڈ میں اس میں جو دم میں ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا مچ مسالہ بھی کم لگ رہا تھا ایک میں نے لیمن ڈالا اسے ٹینڈر کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اس کی جو سمیل ہوتی ہے جو سمپل گرم مسالہ ہوتا ہے وہ ایٹ کرتی ہوں اب یہ پورے اچھی طریقے سے مکس کرلوں گے اور میں نے چمچ کی مدد سے مکس کیا اور ہاتھوں کو میں نے استعمال نہیں کیا کہ اگر ہاتھوں کی مدد سے آپ اسے کریں تو بہت اچھا ہوتا ہے فریچ میں رکھ آئی میرینیٹ کر کے اگلے دن پکاؤں گی یعنی کہ میں منڈے کو پکاؤں گی اس کی ویڈیو ضرور آپ سے شیئر کروں گی اچھا یہ جو ہے میں نے بوائل کیا ہوا تھا ساتھ بچوں نے سبزیاں بھی باری باری کاٹ لی تھی اور بند کو بھی پوری کہ پوری خراب نکلی بند کو بھی تھی وہ میں لے رہی تھی پھول وہ اندر سے سارا کھوڑے والا نکلا کیونکہ میں نے کہا چلو رہے تو وہ یوز نہیں کرتی ہری مرچے نکالی تھی اس کے لیے میں نے تو یہاں پہ جاول میں بریانی کے لیے پریشور کوکر میں آج بوائل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بڑے جو بڑا برتن تھا اس میں انہیں مسالہ بنا لیا غلطی میرے سے ہو گئی تو ہو جاتی ہے کبھی کبھی بندے کو نہیں ذہن میں رہتا اور کام کی زیادتی ہونا تو پھر تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ورنہ عمومن ایسا ہوتا ہے چھوٹے برتن میں مسالہ بن جاتا ہے اور بڑے برتن میں چاول بوائل ہو جاتے تو یہاں پہ پھر میں نے تھوڑے سی بوتلے وغیرہ پانی کی بھر کے رکھی ہوں ساتھ جگہ صاف کی ہوں تاکہ میں چاول نکال ہوں بوائل ہو گئے تھے اور میں تھوڑا سا ایٹی پرسنٹ تک رہن دیتی ہوں تو اتنے میں گیس بھی چلی گئی بہت ہی برا ہوا کل کچھ نہ پوچھیں سنڈے والے دن میرے ساتھ بریانی پھکاتے ہوئے بہت ہی برا ہوا خیر میں آگئی یہاں بیٹھ گئی تھوڑی دیر میں نے کہا چلو وہ رکھ دیا تھا میں نے اسے طریقے سے چاول کو اور یہاں بیٹھ گئی اتنے غصے میں بیٹھ ہی تھی نا کیونکہ جب کھانا بنا رہے ہوں اور گیس چلی جائے تو بہت ہی غصہ آتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں میں یہاں بیٹھ ہی تھوڑا ٹائم اپنے سپینٹ کیا تو یہ بچوں کی چیزیں بھی یہاں پڑی ہوئی تھیں بچوں نے سفائی وغیرہ کر لی تھی مجھے سفائی کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اب یہ ہے کہ تھوڑے سکون سے بیٹھوں گی گیس آئے گی تو پھر اٹھوں گی نہیں آئے گی تو بیٹھ ہی رہوں گی کیا کر سکتی ہوں آپ لوگوں سے باتیں باتیں کرتی رہوں گی اور سامنے آپ کے ایک نیل پرشن آرہی ہے نا یہ میرا فیورٹ کلر ہے میں نے بچیوں کو کہا یہ کلر میں بہت کم لگاتی ہوں بلکہ میں لگاتی نہیں ہوں تو بچیاں بہت لگاتی ہیں ان کو بہت اچھے لگتا ہے تو جب خرید رہی تھی تو میں نے انہیں کہا یہ والا کلر خریدو اور جو ہے نا نیل پولش کا نمبر جو ہے نا وہ 03 ہے 03 ہے نیل پولش کا نمبر اور یہ میرا فیورٹ کلر ہے تو بس میں ان کو پھر کہتی ہوں کہ لے کے میں قریب سے دیکھ رہی کلوز کر کے آپ کو دکھانا چاہا رہی تھی تو 03 نمبر اس کا نیل پولش کا کلر اور یہ جو ہے میرا فیورٹ کلر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر میں بیٹھی بھی اپنی ویڈیو بناتی رہی میں نے کہا چلو خود کو بھی لے لیتے ہیں چاہے پاؤں لو ہاتھ لو لے لو خود کو بھی ویڈیو میں خود کو بھی شامل کری لو تو اسی طریقے سے پھر میں یہ سیٹنگ روم ہے عموماً یہاں پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہاں بچے نماز پڑھتے ہیں میں بھی یہاں بیٹھتی ہوں میں بھی نماز پڑھتی ہوں الحمدلللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی اور ویسے تو دروش شریف کی تذبیع استغفار کی تذبیع ساری الحمدلللہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی دیا جتنا بھی دیا بہت دیا اس کا بہت شکر ہے کیونکہ وہ نمتیں دینے والا ہے تو میکرونی جو پاسٹا ہے میرا ریڈی ہوگیا چکن پاسٹا میں نے بنایا تھا سبزی کے ساتھ کچھ کھا بھی لیا تو وہ کھالی وہ تھا کیونکہ یہ زیادہ دم لگ رہا تھا اسے زیادہ لیٹ ہو گئی تھی بھوک بڑا لگ رہی تھی تو ہم لوگوں نے نکالا کھانے کے لیے ہم نے کہا چلو یہی کھا لیتے ہیں اب کیا کریں تو بریانی ہمارے لیٹ ہوئی اور پاسٹا میں نے اپنے لے لے کر آئی ہم سی آئی ڈی لگی بھی تھی لگا ہوا تھا یہاں پہ میں نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں تھوڑا آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور کیچپ ویچپ ڈال کے یہاں کھانے بیٹھ گئی غصے میں بیٹھی تھی میں یہاں کھانے اصل میں ہم لوگوں کو نہ بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ اور ٹائم بہت اوور ہو گیا تھا اور گیس نے بہت انکی آوا تھا تو بس میں غصے میں پر یہاں بیٹھی نہیں ہی پکت میں اپنا لے آئی پاستہ ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں سی آئی ڈی لگی رہتی ہے ہمارے گھر میں ہر وقت سی آئی ڈی بنے رہتے ہیں سارے تو بس یہاں بیٹھ کے پاستہ کھا رہی تھی میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو یہ بھی آپ سے شیئر کرلوں پاستہ کھانے کی کہ میں نے کیسا بنا بہت مزیقہ تھا بڑا کلاس کا بنا تھا مجھے کچھ یاد آگیا یا باتیں کرنے میں خیر کوئی باتیں ہی مجھے جو یاد آیا وہ اکثر آجاتی ہے اکثر اس ہوتا ہے ہم لوگ نماز پیٹھتے ہیں نماز میں بڑی باتیں یاد آتی ہیں فالان سے یہ کہہ رہا تھا فالان سے یہ کہہ وہ کھاتے وقت بھی مجھے بھی ریکارڈنگ کرتے ہوئے یاد آئی یہ ویڈیو پسند ہے لائکی